مکہ مکرمہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آب زمزم کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے کنگ عبداللہ زمزم پلانٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند آب زمزم فروخت کرنے والے عارضی مراقض بھی بند کر دیے گئے مفتی عاظم الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے بھی عمرہ پر پابندی کی تائید کر دی تفصیلات کے لیے عمر علی کی یہ ریپورٹ دیکھئے سعودی عرب میں کرونا وائرس نے مزید پنجے گاڑ لیے سعودی حکام نے پروازوں کے بعد آب زمزم کا پلانٹ بھی بند کر دیا ہے ریپورٹس کے مطابق مکہ مکرمہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے آب زمزم کی سپلائے معطل کر دی گئی ہے اور سعودی حکام نے کنگ عبداللہ زمزم پلانٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے جبکہ آب زمزم فروخت کرنے والے عارضی مراقض بھی بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا دوسری جانب عمرے کی پابندی کے حوالے سے سعودی عرب کے مفتی عاظم الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علی شیخ کا بیان پھی سامنے آ گیا ہے مفتی عاظم کا کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات انسانی جانوں کو بچانے کا درس دیتی ہیں اسی لیے عمرے پر پابندی لگائی گئی کرونا وائرس کے خلاف سعودی قیادت نے جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں وہ ہم ہیں جن کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے عمرہ ظاہرین کو محفوظ بنانا ہے ملکی و غیر ملکی شہریوں کو ان اقدامات پر عمل کر کے وائرس سے بچنا چاہیے